اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں محمد امیر حمدہ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مکعی کے حالیہ ریٹوں کو دیکھتے ہوئے مکعی کا مستقبل کیا ہوگا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اگزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی تھیں تو کاشکر بھائیو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مکعی کی مارکٹ میں بہتری آئی اور مکعی کے ریٹ بہت زیادہ بہتر ہو گئے آپ نے دیکھا کہ مکعی کا ریٹ 2700 سے 2800 تک بھی گیا اور پھر مکعی کے ریٹوں میں دوبارہ سے واپسی ہوئی اور اب مکعی کا ریٹ بائیس سو ساڑھے بائیس سو تک چل رہا ہے تو اس وقت میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی کہ مکعی کو کب تک بیچ دینا چاہیے تو اس پر کچھ لوگوں کا کمنٹ تھا کہ آپ ہمیں ڈرائیں مت مکعی کا ریٹ بہت اوپر جانے والا ہے جبکہ میں نے کہا تھا کہ آپ ستمبر کے اندر ہی اپنی مکعی کو بیچ لیں پھر میں نے دوسری ویڈیو میں یہ بتایا کہ مکعی کے ریٹ کم کیوں ہو رہے ہیں تو میں نے اس میں وجہ بتائی تھی کہ مکعی کا ریٹ ڈالر کی وجہ سے کم ہو رہا ہے جس پر کچھ کاشکر بھائیوں کا سوال تھا کہ مکعی کا ریٹ تو پچھلے سال جو ہے وہ کافی زیادہ تھا جبکہ ڈالر کا ریٹ اس وقت کم تھا تو اب جو ہے ڈالر کی وجہ سے ریٹ کم کی ہو رہا ہے تو دراصل پچھلے سال مکعی کی اتنی زیادہ پیداوار بھی نہیں تھی اور مکعی کی کاش بھی کم تھی اس سال مکعی کی کاش بھی بہت زیادہ ہوئی اور پھر پیداوار بھی سرپلس آگی زیادہ پیداوار کی وجہ سے مکعی کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ متاثر ہو گئی اب اس کی سپلائی زیادہ تھی اور ڈیمانڈ کم تھی جس کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ٹوٹا پھر کافی سارے کاشکاروں نے مکعی کو سٹور کر لیا جب سٹور کر لیا ہے تو وہ مکعی ابھی مارکٹ میں آنی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے مارکٹ میں آتی جا رہی ہے اس لیے مکعی کی مارکٹ یہی پہ سٹیبل ہوئی پڑی ہے مکعی کی مارکٹ میں تیزی بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب جیسے ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے تو جو ہم ٹریڈ کر رہے تھے وہ ٹریڈ سوڑی سستی ہونا شروع ہو گئی تو کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے تو ڈالر جب کم ہوگا تو اس کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا تو اس لیے ڈالر کی کمی کی بیئیت سے ریٹوں میں کچھ کمی آئی اور ہماری جو مارکٹ ہے وہ بھی مندی کا رجان اس میں دیکھا گیا تو اب جو اس وقت جو ریٹ دیکھا جا رہا ہے یہ ہماری ٹریڈ ہی سیٹ کر رہی ہے جو ہم تجارت کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ ایکسپورٹر ریٹ سیٹ کر رہا ہے تو اگر ایکسپورٹر ریٹ سیٹ کرے گا تو اس وقت ڈالر کی وجہ سے ڈی ریٹ خود بخود کم ہوگا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں مکہی رکھنی چاہیے جو بیج دینی چاہیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ستمبر کا مہینہ ہے اس میں مکہی کے ریٹوں میں بہتری آ سکتی ہے اس کے بعد مکہی کے ریٹوں میں بہتری کی امید نہیں ہوگی کیونکہ اگلے مہینے میں دوبارہ سے پرانے جو مکہی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی جن لوگوں نے اگیتی مکہی کاش کی تھی وہاں پر مکہی تیار ہونے والی ہے وہ ہارویسٹ ہو کے مارکٹ میں جب آنا شروع ہو جائے گی تو اس وقت مکہی کے ریٹوں میں دوبارہ سے کمی ہونا شروع ہو سکتی ہے یا مکہی کے ریٹ یہی پر مستحقم رہ سکتے ہیں اس لیے اگر آپ نے مکہی بیچنی ہے تو ستمبر کے مہینے میں ہی بیچ لیں اگلہ جو ہفتہ ہے اس میں کچھ امید ہے کہ شاید مکہی کے ریٹوں میں کچھ بہتری آئے گی اگر اس تک نہیں بہتری آتی تو پھر آگے مزید بہتری نہیں آئے گی اس لیے آپ نے ستمبر کے اندر ہی اپنی مکہی کو بیچ لینا ہے اکتوبر کا انتظار نہیں کرنا اگر آپ اکتوبر کا انتظار کرتے ہیں تو پھر نئی مکہی کی وجہ سے آپ کی مکہی کی بے قدری بھی ہو سکتی ہے اور اگلے مہینے سے جو نمی کا تناسب ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کی مکہی سٹور کی ہوئی ہے اس کے اوپر فنگس کا اٹیک ہونا بھی شروع ہو جائے گا